بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مزبان عبداللہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لاہور اضائقے تو گئی جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی زبردست قسم کی یمی قسم کی پیزا کی ریسیپی لے کے حاضر ہوں پیزا بھی ایسا جس میں آپ کو آون کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور میدہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہم نے بغیر میدے کو استعمال کی ہوئے اتنا زبردست پیزا بنایا ہے آپ لوگ اسے گھر پہ لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی جٹ پٹ بن جانے والی ریسیپی ہے ناظرین اکرام جب آپ کو بوک بہت زیادہ لگی ہو اور کھانے کے لئے آپ کو کچھ بھی نہ ملے تو آپ لوگ جلدی سے یہ ریسیپی ٹرائے کیجئے اور اسے انجوائے کیجئے بہت ہی زبردست قسم کا پیزا بنتا ہے تو چلیے ناظرین اکرام دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پیزا ہم نے جٹ پٹ کس طریقے سے بنایا تو خیز یہاں ہم نے تین سے چار میڈیم سائز کے آلو لے لیا انہیں ہم نے اچھے سے چھیل کے اور اسے اچھے سے ہم نے دھو کے رکھ لیا دوسری طرف ہم نے ایک قدو کش لے لیا ہے اور یہ سارے کے سارے جو آلو ہیں یہ ہم لوگ قدو کش کر لیں گے بہت ہی پیار سے قدو کش کیجئے گا یہ ہاتھ بھی اس میں آ جاتا ہے ناظرین اکرام بہت ہی احتیاط سے آپ لوگ نے اسے قدو کش کرنا ہے تو یہ سارے کے سارے آلو جو ہنا وہ ہم لوگ اسی طریقے سے قدو کش کر لیں گے تو ناظرین اکرام الحمدللہ الحمدللہ آلو جو ہنا وہ ہم نے اچھے سے قدو کش کر لی ہے تو میں نے آپ کو ویڈیو میں چار آلو دکھایا تھے میڈیم سائز کے لیکن میں نے تین آلو قدو کش کی ہیں آپ بھی تین آلو کا بنائیے گا تو ایک بول لے لی ہے ناظرین اکرام اس میں تھنڈا پانی ڈال دیا تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد یہ جو آلو میں نے قدو کش کیے تھے یہ ہم لوگ اس میں ڈال کے اسے بھگو کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ اس کے اوپر جو سٹارچ ہوتا ہے وہ ہم نے اتارنا ہے تو وہ سٹارچ اتار جائے گا اسے ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا اور دوسری طرف ہم نے دو انڈے لے لی ہیں ایک چھوٹے سے باول میں دو انڈے ڈال دی ہیں ناظرین اکرام اور اس میں تھوڑا سا نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر لی جیگا اور اس کے بعد اس میں باقی کے جو سپائسیز ہیں وہ ایڈ کریں گے اس میں کیا لال مرچ کا پاورڈر تھوڑا سا ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں جو گرم مسالہ ہوتا ہے پیسہ ہوا گرم مسالہ جس میں کالی مرچ بھی شامل ہوتی ہے وہ ہم لوگ اس میں تھوڑا سی ایڈ کریں گے تو ناظرین اکرام یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ انڈے کو اچھے سے فینٹ لیں گے اور اچھے سے فینٹنے کے بعد ہم لوگ اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تو دوسری طرف جو آلو ہم نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس کا کم کرنے کے لیے تو وہ آلو کا سٹارٹ جو نہ وہ کم ہو چکا ہوا ہے تو اب ہم نے ایک فرائی پین کو چھولے پہ چڑھا دیا ناظرین اکرام اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور کوکنگ آئل کے ہلکا سا گرم ہونے کے بعد ہم لوگ یہ جو آلو ہم نے قدو کچھ کر کے رکھے تھے پانی کے اندر تھنڈے پانی کے اندر اس کا سٹارٹ اترنے کے لیے تو وہ ہم لوگ اس فرائی پین میں اس طریقے سے یہ فلا کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور اس کے بعد ایک چمچ کی مدد سے ہم لوگ اس کی سائیڈ جو ہے نا اس کی سائیڈوں پہ اس کی کناروں پہ یہ اچھے سے یہ چمچ کے ساتھ یہ اس طریقے سے اسے اندر کی طرف کر دیں گے تاکہ اس کی ایک پرابر شیف آ جائے یہ گلائی کی ایک شیف آ جائے جیسے کی ایک پیزا کی شیف ہوتی ناظرین اکرام اگر یہ آپ سے پرابر لی گھول نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کریں گے چونکہ آلو بلکل ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں اس لیے اس پہ تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے اور اس کے بعد لال کٹی ہوئی مرچ کو ایڈ کرنے کے بعد اسے دھاپ دیں گے قریب دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ تو ناظرین اکرام دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ اسے پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے تو اب ہم نے یہ اتار کے دیکھا تو الحمدللہ آلو جو ہے نا وہ قریب 50 to 60% تک پک چکے ہیں اب ہم تھوڑا سا کوکنگ آئل اس میں ایڈ کریں گے اس کی سائیڈوں پہ اور جو انڈا ہم نے فینٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم لوگ اس پہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ناظرین اکرام یہ انڈا اس پہ ڈالنے کے بعد اس انڈے کو ہم لوگ ہر سائیڈ پہ اچھے طرح سے فلا دیں گے اور اس انڈے سے اس کی باقی کی جو بچی ہوئی شیپ ہے جو آلو کے ساتھ شیپ نہیں آئی تھی وہ اس پہ آ جائے گی اور اس کے بعد اس کو اس کی سائیڈ چینج کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا ایک پلیٹ کو اس کے اوپر رکھا ہے اور جو فرائی پین ہے اس کو ہم نے فلپ کر دیا ہے اس کے اوپر پلیٹ کے اوپر تو اب ہم دوبارہ اسی فرائی پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور واپس سے یہ پلیٹ میں سے جو ہم نے پلیٹ میں ڈال دیا تھا آلو اور انڈا اس کو واپس ہم لوگ فرائی پین میں ڈال دیں گے یہ اس طریقے سے اور تاکہ اس کی دوسری سائیڈ جو انا وہ اچھے سے پک جائے دوسری سائیڈ پہ انڈا ہے جو کہ کچھا نظر آ رہا تھا وہ اچھے سے پک جائے تو ناظرین اکرام اس کے بعد اس پہ ہم لوگ ٹومیٹو سوس اگر آپ کے پاس ہے ٹومیٹو پیوریز اگر آپ کے پاس ہے پیزا سوس جی سے کہتے ہیں وہ ایڈ کر لیجئے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ کیچپ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام میرے پاس اس ٹائم پہ ٹومیٹو پیوری نہیں تھی اس لیے میں نے اس پہ کیچپ کا استعمال کیا کیچپ کا استعمال کرنے کے بعد ہم نے یہ پیاز جو نا وہ دو سے تین پیاز سے میڈیم سائیڈ کے اسے ہم نے رنگ شیپ میں کٹ لیا رنگ شیپ میں کٹنے کے بعد اسے بھی تھنڈے پانی میں بھگو کے رکھا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا نا کرنچی پناہ آجائے پیاز میں بہت زبردست لگتا ہے ناظرین اکرام آپ لوگ یہ لازمی ٹائی کیجئے گا پیاز کو کارنے کے بعد اسے تھنڈے پانی میں بھگو کے پھر اسے استعمال کیجئے گا بہت مزاتا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس شملہ مرچ ہے ناظرین اکرام اسے تھوڑا سا ہم لوگ اسے گانش کے لیے یوز کریں گے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اور یہ گانشنگ میں بھی بہت زبردست قسم کا لگتا ہے ناظرین اکرام فل چیزی سے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی ہے تو آپ لوگ اس میں کم بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ اس پہ اچھے سے فلا کے مزرین اکرام چیز ایڈ کر دیں گے ناظرین اکرام اور اس کے بعد اسے تقریباً دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ پکنے دیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ دس سے پندرہ منٹ لو فلیم پہ پکتے ہوئے ہو چکے ہوئے ناظرین اکرام اور پیزا ہمارا بن کے یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کرتا چلوں جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ کائنلی اسے سبسکرائب کیا بغیر مجھ جائے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پرس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نوٹفیکشنز آپ کو ٹائم پہ ملیں تو ناظرین اکرام مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اسے کائنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو یہاں ٹائم ہوئے آپ لوگوں سے اجازت دینے کا آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھرونوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ